بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیارہ جولائی ہے اور دن ہے ہفتے کا عمران خان صاحب کے حق میں آج ایک بڑی خبر آئی جب عمران خان صاحب اور بشرا بیوی صاحبہ کو عدت مکروح کیس میں گھٹیا غلیز نیچ کیس میں ان کو بائزت بری کر دیا گیا لیکن اس کے بعد ان کو رہا ہونا تھا ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے دونوں کے اوپر لیکن اب ان کی نیب کے ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے لیکن اس کیس میں گرفتاری کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی صاحبہ کو جب یہ نوٹسز محصول ہوئے تھے نیب کے نئے کیس کے تو انہوں نے یہ نوٹسز چیلنج کر دیئے تھے اس حوالے سے ہمارے دوست احتشام قیانی صاحب نے ایک زبردست ٹائم لائن لکھی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کے پیچھے کون لوگ ہیں کون ہے جس نے جان بوجھ کے اس کیس کو لٹکایا ہے اور تاکہ عمران خان کی ایک اور کیس میں گرفتاری ممکن ہو سکے ساتھ جولائی کو احتشام قیانی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا انوکھی اور دلچسپ کہانی حالانکہ انہوں نے تو یہ لکھا تھا انوکھی دلچسپ کہانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک انتائی شرمناک کہانی ہے کہ کیسے پاکستان کی عدالتیں ابھی بھی عدالتیں تو نہیں عدالتوں میں بیٹھی کچھ شخصیات کس طرح سے کیسز ڈیلے کرتی ہیں اور پھر ان کی وجہ سے کس طرح سے گرفتاریاں ہو جائے کرتی ہیں احتشام قیانی لکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے نیپ کی نئی توشہ خان انکوائری میں تلبی کے نوٹسز کے خلاف دو مئی کو اسلام آباد ہی کوٹ میں درخواستیں دائر کی عدالتی فیصلے تک کاروائی روکنے کی بستدا کی آٹھ مئی کو چیف جسز آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگری پر مشتمل بیشن نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا کتنے دن بعد دو کو دائر ہوئی آٹھ کو نوٹسز کر کے جواب طلب کر لیا آٹھ مئی کو کیا آ کر بتائیں اگلی سماعت جب بھی ہونی تھی نیکس ٹویک ہونی چاہیے تھی یعنی میکسیمم میکسیمم پندرہ مئی تک سماعت ہونی چاہیے تھی اور اس سماعت پر عمران خان اور بشرا بی بی کو جاری کیے گئے یہ نوٹسز سسپینڈ ہو جاتے لیکن کیا ہوا آٹھ مئی کو انہوں نے نوٹسز کیے جانگری صاحب نے اور عامر فاروق صاحب نے پندرہ مئی کو اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب کیس آگے عامر فاروق صاحب نے لگانا تھا جانگری صاحب قسم میں کوئی کردار نہیں ہے پندرہ مئی کو سماعت کینسلڈ بائی آرڈر ہوئی تو پھر چار جون کو دوبارہ کیس سماعت کے لئے مقرر ہوا تو بینچ کی ادم دستیابی کے باعث ملتبی کیا پچیس جون کو پھر مقرر ہوا تو نو سکوپ قرار دے کر کینسل کر دیا گیا چار جولائی جو جلد سماعت کی متفرق درخواست سماعت کے لئے مجزور ہوئی لیکن آئندہ سماعت کی تاریخ ابھی مقرر نہیں ہو سکی یہ بات ہے سات جولائی کی سات جولائی کو وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں میں سخت اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہوں میں پٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ کو ذمہتار ٹھہراتا ہوں کہ آمیر فاروق صاحب آپ کا کیس نہیں لگا رہے آپ کو پتا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جائے گی آپ کو پتا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال گئی تو چالیس دن تک جسمانی ریماند پر عمران خان کو رکھا جا سکتا اور بشرہ بی بی کو چالیس دن تک ان کی زمانت اپلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک وہ فیزیکل ریمانڈ کے اوپر ہیں ان کی زمانت اپلائی نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں آپ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں جاتے اوپن کورٹ میں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہمارا کیس نہیں لگا رہے امنان خان کو گریفتار کر لیں گے آپ ہمارا کیس لگائیں آپ کے تمام ایم ایس جائیں آپ کے ٹکٹ ہولڈر جائیں آپ کے ایم پی ایس کو بلانا پڑے ان کو بلائیں لاہور سے سب آپ دو دھائی تین سو لوگ پیش ہو جائیں آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے کہا لگائیں ہمارا کیس کیوں نہیں لگا رہے آپ ہمارا کیس اس میں امنان خان کی گریفتار ہی ڈال دی جائے گی اس کے اوپر آپ پریس کانفرنس کریں اس کے اوپر آپ روز ارلی ایرین کی درخواست ڈالیں اور ورنہ امنان خان کو بڑا نقصان ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب جناب اب آج پھر ٹویٹ کیا آج تیرہ جولائی ہے آج ٹویٹ کیا اعتشام کیانی حساب نے پھر وہ کہتا ہے کہ مزید کہانی مزید انوکی اور مزید دلچسپ ہو گئی چند دن پہلے ٹویٹ میں امنان خان اور بشتہ بی بی کی نیب کی نئی توشہ خان انکوائری میں تلبی کے نوٹسز غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم کرنے اور کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے تک عبوری ریلیف جانی نیب کو کاروائی سے روکنے سے متعلق درخواستوں پر کچھ حقائق بیان کیے تھے کہ تقریباً دو ماہ سے سماعت نہیں ہو سکی ان میں دو چیزیں تھی ایک یہ تھا کہ یہ نوٹس غلط ہے اس کو ختم کریں کل ادم کریں دوسرا یہ تھا کہ جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ نوٹس ٹھیک ہے یہ غلط ہے تب تک نیب کو کاروائی سے روک دیں ان نوٹسز کو سسپینڈ کر دیں مطل کر دیں تاکہ امنان خان کی گرفتاری نہ ہو سکے اور یہ کب سماعت ہونی تھی پندرہ ماہی کو سماعت ہونی تھی پندرہ ماہی کو ہونی تھی ماہی پورا گزر گیا جون پورا گزر گیا جولائی آدھا گزر گیا آج تک آمیر فاروق صاحب نے اس کیس کو نہیں سنا اور کب کے لیے لگایا ہے بڑی دلچسپ آنی ہے آگے اتشام کیا نہیں لکھتے ہیں کہ اب بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ اسلام آبادی کوٹ نے امنان خان اور بشرا بی بی کی کے کیس کو ہنگامی نوئیت کا قرار دیتے ہوئے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے نیب نوٹسز کے خلاف مرکزی درخواستیں سترہ اکتوبر یعنی تین ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں سترہ اکتوبر کو یعنی جولائی میں سماعت نہیں ہوگی اگست میں نہیں ہوگی سپٹیمبر میں نہیں ہوگی اکتوبر میں جا کے سماعت ہوگی آپ اندازہ لگائیں آمیر فاروق صاحب کا کہ آمیر فاروق صاحب پھر کہا جاتا ہے جی آمیر فاروق صاحب پر تنقید ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے کہ آمیر فاروق صاحب پر الزمات لگتے ہیں پھر بات ہوتی ہے کہ آمیر فاروق صاحب عمران خان کے کیسز نہ سنیں آپ اندازہ لگائیں جو کیس پندرہ مئی کو سنا جانا تھا وہ آمیر فاروق صاحب سترہ اکتوبر تک لے گئے ہیں اور اب وہ ویسے ہی آمیر فاروق صاحب سترہ اکتوبر تک تو ہو سکتا ہے عمران خان نے اس کیس میں سزا بھی ہو جائیں یہ کیس گنکلوڈ بھی ہو جائے نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ماہ میں ٹرائل آپ نے مکمل کرنا ہے اور آمیر فاروق صاحب نیب کے نوٹسز کا کیس جو ہے وہ سترہ اکتوبر تک لے گئے ہیں آپ اندازہ لگائی ہے اس بات سے اور آگے وہ لکھتے ہیں تشام کیانی صاحب کہ یہ وہ کیس ہے جو عمران خان کو مزید کئی ماہ تک جیر میں رکھنے کا سبب بنے گا عمران خان اور بشا بیوی کے وکلا نے یہ قانونی نکتہ بھی اٹھا رکھا ہے کہ توشہ گانا کیس میں عمران خان پہلے ہی دو بر ان کو سزا ہو چکی ہے اب تیسرا کیس بنا لیا گیا ہے اس لئے یہ تلبی کے نوٹسز غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہیں اندازہ لگائیں کہ اگر جلد سماعت کی متفرق درخواست بھی منظور نہ ہوتی تو پھر یہ کیس کب مقرر ہوتا یعنی ابھی تو ارجنٹ تھا تو اکتوبر میں لگا دیا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو ایک تو عمران خان صاحب جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اب اس گرفتاری کو پی ٹی آئی کو دیفنیٹلی وہ چیلنج کریں گے کیونکہ آج ہی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے مجھے عثمان ریاض گل صاحب بتا رہے تھے کہ آج ہی عمران خان صاحب کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اعتصاب عدالت میں دائر کی گئی تھی آج ہی نوٹسز ہوئے ہیں عثمان ریاض گل صاحب کا تو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس میں گرفتاری ڈالی ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ نیب کو نوٹس کر دیے تھے اعتصاب عدالت نے ہم نے پری ایرسٹ بیل دائر کر دی تھی اور اس لئے گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی اسلامباد ای کوٹ کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے اب ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ ظاہر ہے اس کو میرا خیال ہے کل چیلنج کر دے گی اسلامباد ای کوٹ میں اور گرفتاری جو ڈالی گئی ہے اب یہ نیچ ٹویک میں کیس لگنا ہے آمیر فاروق صاحب نیچ ٹویک میں نہیں ہے لیکن نیچ ٹویک میں ایک ورکنگ ڈے ہے سووار پھر منگل بود کو نو اور دس مورم کی چھٹی ہے پھر جمعہ رات جمعہ دو ورکنگ ڈے ہیں اور اسلامباد ای کوٹ میں آمیر فاروق صاحب نیچ ٹویک میں تو نہیں ہے یہ کنفارم ہے جو انہوں نے خود بتایا تھا اس نے نیچ ٹویک کا نہیں پتا اب ہو سکتا ہے کہ یہ کیس جو اگر کالیت دائر کرتے ہیں اور منڈے کو لگ جائے تو منڈے کو بھی کوئی اس میں پیش رات ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے پھر منگل اور بود کی چھٹی ہے لیکن یہ بہت افسوسناک ہے یہ آمیر فاروق صاحب عمران خان کے کیسز میں کم از کم چھٹی ساتویں بار کر رہے ہیں کہ عمران خان کا کوئی معاملہ آتا ہے اس کو زیرے التوار رکھتے ہیں اتنی دیز زیرے التوار رکھتے ہیں کہ اس میں منان صاحب کی جب گرفتاری ہو جاتی ہے یا اس کو سزا ہو جاتی ہے پھر کیس لگا کے کہتے ہیں آپ تو انفرکچوس ہو گیا ہے آپ تو غیر محصر ہو گیا آپ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے تو یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کو اس میں چاہیے کہ پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے عدالتوں کا موٹ خاص طور پر یعنی آمر فاروق صاحب اور قاضی فائزہ صاحب کو چھوڑ دیجئے عدالتوں کا موٹ پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کو کل اس کو چیلنج ڈیفنیٹلی وہ کرے گی کوہ ہمارے مشروع پر انہوں نے چیلنج نہیں کرنا سائر ہے وہ اس کو کریں گے اور اگر یہ سوار کو کیس لگتا ہے پی ٹی آئی کے تمام امنیز کو پیش ہونا چاہیے ہاں ان امنیز کے علاوہ جن کو سپریگورڈ نے آزار ڈیکلئر کر دی ہے اور ان کو محفوظ ٹھکانوں پر منتقل کر دیا گیا ہے محفوظ جگہوں پر کیونکہ خطرہ اور خدشہ تھا کہ ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ کی فیملیز کو کولز آنے لگ نہیں ہیں خاص طور پر سوشل میٹی پر میں نے پڑھا ہے میں چیک نہیں کر سکا فیاض چھجڑا صاحب جو ہیں کوٹندو سے امنیز ہیں ان کے بارے میں تو یہاں تک سوشل میٹی پر چال رہا ہے کہ ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جن جن اکتالیس امنیز کو آزار ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کو سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا الیکشن کمیشن سے تب تک ان کو محفوظ رکھنا ہوگا کیونکہ اگر وہ اغوا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نولک میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکے گی لہٰذا ان کو محفوظ ٹھکانوں پہ رکھنا کیونکہ اس وقت اگر کوئی امید نے یہ کہے گا کہ میں اغوا ہو گیا تھا میرے بچوں کو اٹھا لیا تھا میری بہنوں کو اٹھا لیا تھا میرے بھائی کو اٹھا لیا تھا میری بیوی کو اٹھا لیا تھا یہ ہو گئی یہ سب جھوٹ اور بکواس ہوگا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس کی بجائے یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو جب تک ان کے یہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہو جاتے الیکشن کمیشن سے یہ جمع نہیں ہو جاتے تب تک ان کو محفوظ ٹھکانوں پہ رہنا چاہیے جب ان کو پتا ہے تو کیوں نہیں یہ محفوظ ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں جو بھی اب اس موقع پہ امنان خان کو چھوڑ کے جائے گا اس میں کنفرم یہ ہوگا کہ وہ پہلے ڈیل کر کے جیتا تھا ڈیل کر کے اس طرح سے جیتا تھا کہ جیتے تو باقی بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائی کو مطابق اس لئے جاری ہوا تھا کہ یہ پہلے سے ڈیل کر چکا تھا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں گا تو اس لئے پی ٹی آئی کے ان لوگ اکتالیس کو چھوڑ کے باقی جو پی ٹی آئی کے انتالیس امن اے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز پی ٹی آئی کے سینیٹرز ان ساروں کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے کیونکہ عدالت میں بڑا فرق پڑتا ہے جب عرقین اسمبلی سینیٹرز اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں تو ججز کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی عام سماعت ہے اور یہ لوگ اتنے آئے ہوں ہیں اتنا فوکس ہے اس کیس کے اوپر پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا جو ہماری عدالتیں جو ہے وہ کرتی ہیں گو کہ اگر یہ کیس لگا آمیر فاروق صاحب کے علاوہ کسی بینچ میں پھر تو ایک بھی امین اے نہ آئے پی ٹی آئی کا ایک بھی ورکر نہ آئے ایک بھی ایم پی اے نہ آئے ایک بھی سینیٹر نہ آئے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آمیر فاروق صاحب کے علاوہ یہ کیس محسن افترکیانی صاحب ہوں جہانگیری صاحب ہوں بابرستار صاحب ہوں اجازہ ساہ خان صاحب ہوں ارباب حمد تہیر صاحب ہوں میہ گلسن اور انگزیب صاحب ہوں سمر فد امتیاز صاحب ہوں ان میں سے کسی کے پاس بھی لگ جائے انہوں نے اپنے حلف کے مطابق کام کرنے انہوں نے قانون کے مطابق کام کرنے انہوں نے آئین کے مطابق کام کرنے اور اگر قانون اجازت نہیں دے گا اور قانون کو مطابق یہ ہوگا کہ آپ تو گرفتاری ہو چکی ہے کچھ بھی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور قانون اجازت نہیں دیتا تو وہ پی ٹی آئی کی درخواست امران خان کی مصطلط کر دیں گے کوئی کسی طرح کے امران خان کو نیلیف نہیں ملے گا لیکن جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ آئین قانون اپنے حلف کے مطابق کریں گے پی ٹی آئی کو پسند وہ فیصلہ آئے یا نہ آئے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن اگر آمر فاروخ صاحب کے پاس لگتا ہے پھر پی ٹی آئی کو ضرور اپنے تمام ایمین ایز ایم پی ایس کیوں کے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اب لگاتے یا نہیں لگاتے یہ آمر فاروخ صاحب ہو سکتا ہے یہ چھٹی ہو اور کینسل کر دیں اور سمار کو خود بیٹھ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ کب چیلنج ہوتا کل ظاہر ہے مجھے لگتا ہے یہ چیلنج ہو جائے گا اور پرسوں میرا خلال ہے کہ یہ اس مات کے لیے مقرر ہو جائے گا دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں لیکن یہ ایک بڑی خبر آئی ہے اٹیالی سے کہ رہا ہونے سے پہلے امنان خان اور بشرا بی بی دونوں کو آرسٹ کر لیا گیا ہے اور دونوں کو رہا نہیں ہونے دیا گیا مجھے اپنے دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ